اسلام علیکم ورحمت اللہ فرینڈ ڈیجیٹل فیسیلٹی جنل میں خوش آمدیر اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نادرہ کی ویب سٹ پر جا کے اپنے آئی ڈی یا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہو بہت ہی ایزی ہے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور فرینڈ اگر آپ کا یہ اکاؤنٹ بنا ہوگا تب ہی آپ نادرہ کی جو آن لین سرویسز ہے جیسا کہ آئی ڈی کارڈ کو ریونیو کرنا آن لین یا اس میں موڈیفکیشن کرنا گم ہو گیا ہو تو اس کے لیے اپلیکیشن دینا جو بھی نادرہ آپ کو آن لین سرویسز پروائیڈ کرتا ہے وہ آپ یہ اکاؤنٹ ہوگا تو وہ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو تو فرینڈ اس کے لیے آپ کو کرنا کہ آپ کو اپنا کروزر کو اپن کر لینا ہے تو یہاں پر جا کر آپ نے لکھنا ہے id.nadرہ.gov.pk تو فرینڈ یہ لکھنے کے بعد آپ کو سرچ کر دینا ہے تو فرینڈ اس کے بعد اس طرح کی انٹرفیس آجے گا یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مائنس کا نشان اس پہ آپ کلک کروگے تو اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ایسے اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ apply now login پہ کلک کر دے گے کیونکہ ہم یہ first time use کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں registered and account اگر آپ کا پہلے سے account بنا ہے تو آپ نیچے میں login with exciting account پہ کلک کر کے login ہو جاؤ گے تو ہم account بنا رہے ہیں first time تو اس لیے registered تو فرینڈ یہاں پہ دو step ہے step one step two اس میں personal information اس میں email mobile number verification تو فرینڈ نیچے میں آپ یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے نام اپنا کوئی بھی لکھ سکتے ہو اپنا لکھ لو کسی کا بھی لکھ لو یہاں پہ یعنی کہ وہ کوئی اس میں نہیں ہے کہ آپ نے یہی نام اپنا ہی نام لکھنا جا جو id card پہ وہ والا نام لکھنا ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہو تو چلیئے میں اپنا نام لکھ لکھتا ہوں اوپر میں first name اور فرینڈ نیچے میں second name لکھ دیتا ہوں تو یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے country select کرنا ہے اگر تو آپ پاکستان سے ہو تو آپ یہاں پہ یعنی کہ پاکستان میں رہتے ہو تو آپ یہاں پہ پاکستان select کر لوگے اگر آپ دنیا کی کسی بھی دوسری country میں ہو تو وہ آپ یہاں پہ لکھ دوگے تو میں سعودی ریوی میں رہتا ہوں اس لئے میں سعودی ریوی لکھ دیا اگر آپ یہ آپ دے سکتے ہیں اگر تو آپ پاکستان میں رہتے ہو تو آپ کو جو pin code آئے گا verification code آئے گا تو وہ mobile number پہ آئے گا آپ کے جو نادرہ میں آپ کا registered ہے اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہو تو آپ کی جو email ہے اس پہ آپ کو pin code receive ہوگا تو چلیئے یہاں پہ میں اپنا mobile number لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے میں email address لکھتا ہوں یہ mobile number لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں اپنا email address لکھ دیتا ہوں تو پھر یہاں پر آپ نے password لکھنا password کیسے بنانا ہے اس کے لئے آپ کو first والا یا کوئی بھی ایک character وہ آپ کو capital word میں لکھنا ہے جیسے کہ میں first والا بڑے لکھ دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے small ABC جو ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے digital use کرنے ہے اور ساتھ میں special character جیسے کہ یہ symbol بغیرہ ہے اس کو بھی آپ نے use کرنا ہے تو چلیئے میں اپنا یہ password بنا لیتا ہوں آپ یہ side screen پر بھی دیکھ سکتے ہیں example کے طور پر کہ کیسے بنانا ہے تو پھر یہ میں نے اپنا password لگا دیا ہے تو آپ کا password یہ آپ دے سکتے ہیں green ہو گیا یہاں پہ اگر میں ایک بھی words کو ایسے cut کرتا ہوں تو یہ اس کا color change ہو جاتا ہے لیکن آپ یہاں پہ جب green ہوگا تو آپ سمجھ یہ ہے کہ آپ کا password جو ہے وہ acceptable ہے یعنی کہ یہ accept ہو جائے گا تو پھر یہ لکھنے کے بعد یہ نیچے میں آپ نے capture code ہے یہ والا یہاں پہ لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو continue پہ یہ next پہ click کر دینا ہے تو پھرین next پہ click کر دینا ہے تو پھرین جیسے ہی next پہ click کرو گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں registration in process تو پھرین اس کے بعد آپ نے اپنا email address ہے اس کو open کر لینا ہے یہ آپ open میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرا verification pin code جو ہے وہ مجھے receive ہو گیا ہے تو یہاں پہ میرا verification pin code 8504 تو اس کے بعد یہ آپ نیچے میں دیکھ سکتے ہیں continue registration یہاں پہ آپ کو click کر دینا ہے تو پھرین اس پہ آپ click کرو گے تو آپ کا یہاں پہ email address آگیا جو آپ نے لکھا تھا automatically یہاں پہ verification pin تو وہ والا جو pin ہے وہ آپ کو یہاں پہ type کر دینا ہے چلیئے میں اپنا pin لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ والا جو capture code ہے یہ آپ کو یہاں پہ type کر دینا ہے اور یہ type کرنے کے بعد آپ کو verify پہ click کر دینا ہے تو پھرین verify پہ click کرو گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں your activation process has been completed تو میرا جو ID ہے جو account ہے وہ بن گیا ہے تو میں اس کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ واقعی یعنی کہ ٹھیک ہے تاہون لکھ کے اس کو open کر کے تو آپ بھی اس کو ایسے ہی ایک متوار جب آپ نیاں بناوں گے تو ایک دفعہ اس کو login کر کے چیک کر لینا پھرین میں نے اپنا email اور یہ password جو ہے وہ انٹر کر دیا ہے اب یہاں پہ اپنا capture code وہ والا میں انٹر کروں گا اور اس کے بعد اس کو next login پہ click کر دینا ہے تو پھرین یہ میرا جو ہے account login ہو گیا ہے یہاں پہ یہ سارا term and condition show کر دیا اس نے تو پھرین last میں نیچے میں لکھا ہے accept and continue یہاں پہ آپ کو click کر دینا ہے جب آپ اس کو login کرو گے تو پھرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے انٹر فیس آجے گا یہاں پہ لکھا ہے new application exciting application download contact us تو یہاں پہ آپ کوئی بھی جو آپ کا problem ہے online جو آپ service لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ تو کوئی بھی آپ online service لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو پھرین بہت ہی easy ہے یہ طریقہ تو پھرین اگر آپ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ہو اور چینل کو بھی subscribe کر دینا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ